ایڈیٹر آج مار کھانے کے لیے تیار ہو آرے اب ہی تو یود شروع ہوا ہے تو بھائی سارے فیلڈ مارشل جنرل پکشی جو سارے بیٹھے رہتے یوٹیو پر کھانا پانی لے کر ہمارے اوپر چڑھ گئے کہنے لگے آہ دگل ساب آج ملٹری ایکسپارٹ بن گئے ہیں اب سات مہینے بعد کیو اور خارکیو میں کیا ہو رہا ہے اور رشیا کی کیا حالت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ تو سب کے سامنے ہی ہے لیکن گالی کھانے کا تو ہمیں شوق ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک اور اپیسوڈ بنا دیا ہم نے پوٹین اور ہٹلر کا کمپیرزن کر ڈالا بولا کی آج کا ہٹلر کیسے پوٹین ہی ہے کیسے دونوں نے ویسٹ کا مجاک اڑایا ان کو پھدو بنایا اور چائنا بھی کیسے وہی چیز کر رہی ہے کہتی کچھ ہے کرتی کچھ اور ہے خوب گالی پھر سے پڑے آج دگل ساب جیو پولیٹیکل ایکسپارٹ بن گئے ایڈٹر تو اس دن بہت اپسٹ تھا لیکن آج کیا ہوا آپ کوئی معلوم مجھے معلوم ہے کہ پوٹین is internationally disgraced اس کے سارے جو methods ہیں exposed ہو چکے اور روز ہر دوسرے دن رشیا میں کوئی نہ کوئی dissident مر رہا یا تو گایا گو جاتا ہے یا hospital کی کھڑکی سے کود کے اپنے آپ ہی مر جاتا ہے واہ کیا ہم نے کیا وشو گروہ بنا ہے پوٹین لیکن جب war شروع ہوا تو ہم تب بھی نہیں رکے ہم نے کہا ایک اور episode کرتے ہیں ہم نے پھر سے episode کیا why پوٹین is a war criminal سیدھا سیدھا war criminal کہہ دیا اتنا مہان انسان اتنا great leader تو بھائی پوٹین کے جو fanboys تھے وہ تو بھائی تڑ بڑا اٹھے گالی گلوچ کرنے لگے اُلٹی کرنے لگے اور آئی ایس کے کوچنگ جو teachers ہیں وہ تو پوٹین کے defense پہ آ گئے یہ ویسٹ کا propaganda چلا رہا ہے دیش بھکت دگلت صاحب آج human right activist بن گئے ایڈیٹر یاد ہے نا اب آج کیا بتائیں کہ اگر وہ presidency نہ ہوتی پوٹین کے پاس تو میں نے رسی پل پیٹ کر ان کو ابھی کھیچا جاتا ہیگ پہ اور war crimes کے charges لگائے جاتے then ہم نے کہا ایک اور episode بناتے ہیں کہ war games کیسے change ہو رہی ہے کیسے Ukraine is winning the war actually Ukraine جیت رہا ہے information warfare کا استعمال کرتے ہوئے Russia کے پاس arms ہے Vishal army ہے hackers ہے لیکن information warfare تب بھی Ukraine کیسے جیت رہا ہے آئی 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 پھر سے پڑی گالی آج دگل صاحب communication expert بن گئے ہیں اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ information warfare اور narrative building میں کون جیتا کون ہارا تو یہ سب دیکھنے کے بعد حالی میں ہم نے ایک اور report بنائی ہے ایک اور episode بنایا جہاں ہم نے کہا کہ ہمیں focus کرنا چاہیے unmanned drones hypersonic missiles electronic warfare surveillance کے اوپر اور جو ہمارے پاس limited budget ہے ہماری جو military budget ہے وہ کافی limited ہے اس میں شاید ہم ایک third aircraft carrier afford نہیں کر پائے اور ہمیں وہ attention کہیں اور دینا پڑے گا including nuclear submarines جنرل بپن روت نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا اپنے دھیان سے پہلے بھائی ساہب جو گالیاں پڑی اس کے بعد editor نے کہا تو نوکری چھوڑ دے بولا دگل ساہب دگل ساہب آج تو ایک دم منہ strategist بن چکے ہیں ہمارے آرمی سے زیادہ دگل ساہب کو معلوم ہے آج جو رشیہ میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر شاید ہمارے جو جنرل پکشیز بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ وہ تلبلہ اٹھیں گے لیکن جیبلنز کے وجہ سے اور ہائیمارٹس کے وجہ سے آج رشیہ کا وشال آرمی کچھ نہیں کر پا رہا ہے اور ایک چھوٹا سا under equipped یوکرین cutting edge weapons جو امریکہ نے supply کیا ہے اس کے وجہ سے پورا war ہی change کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے بلکل بات کریں گے لیکن ایک چیز ہے کہ جب بھی آپ جو narrative کے خلاف جاؤ گے آپ گالی کھاؤ گے ہم used to ہو چکے ہمیں کوئی problem نہیں ہے editor تھوڑا دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی بولا گیا تھا کہ ہم CIA کے لئے کام کریں کیونکہ چائنا تو تم نہیں ہو سکتے نا کیونکہ چائنا تو رشیہ کے ساتھ ہے but anyways اب تو انڈیا نے بھی ریبیو کر دیا ہے پوتین کو موڈی صاحب نے بول دیا ہے کہ this is not an era of war تو اگر diplomacy میں بولے تو انڈیا نے بھی کان کھیچا ہے رشیہ کا لیکن تب بھی یہ سب ہم اگر speculation بھی ہٹا دے اگر ہم یہ بھی نہ مانے کہ پوتین کو cancer ہو ہے پوتین مر رہا ہے پوتین نیوکلیر بٹن دبا دے گا اگر آپ ٹی وی نائن دیکھو تو کتنے بار تو نیوکلیر وار ہوئی چکا ہے انہوں نے تو ڈیٹ بھی announce کر دیا کہ اس ڈیٹ پہ اس دن پہ نیوکلیر وار ہونے والا ہے لیکن اگر ہم صرف اور صرف facts اور تتھو پر بھی جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ why the walls are closing in پوتین کے پاس جو options ہیں وہ کیسے کم ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہوا کیا ہے بڑی خبر کیا ہے رشن پریسیڈنٹ بلادی میر پوتین نے آج announce کیا کہ اب رشیہ میں partial military mobilization ہوگا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے اس میں بس بڑی بات یہ ہے کہ یہ mobilization جو بات ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے world war 2 کے بعد سوچئے کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے اور یہ سات مہینے demilitarization جو operation تھا یدھ نہیں ہے یاد رکھیے سات مہینے تک struggle کرنے کے بعد اپنا best man machinery لگانے کے بعد اب رشیہ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پاس لوگ نہیں ہے لڑائی کرنے کے لیے تو اب لوگوں کو چاہیے ہم لے جائیں گے لیکن conscription تو کر نہیں سکتے ہو کیونکہ یدھ تو ہوا نہیں ہے تو اب لوگوں کو گھر سے گھزیٹا جائے گا اور بولا جائے گا چلو یدھ پہ جاؤ اس کو لے کر کافی میمز بھی شروع ہو چکی ہیں انٹرنیٹ پر دیکھیں پروپگینڈا دونوں سائٹ سے ہی ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یدھ کی بات ہے لیکن اگر ہم پروپگینڈا کو ہٹا بھی دیں تتھے اور فیکٹس تو یہی بولتے ہیں کہ موسکو کی بھاری losses ہوئی ہے battlefield میں کہاں کیو لینے جا رہے تھے اب تو خارکیو سے بھی کھدیڑ کر باہر نکال دیا ہے یکرین میں ایسے ایسے footage ہے ہمارے پاس جہاں دکھاتی ہے کہ رشیان ٹینکز اور رشیان سولڈرز بھاگ رہے ہیں پھر پیڑ پہ جا کر ٹکرا رہے ہیں میں نے بھاگ بھی نہیں پا رہے ہیں ٹائم سے تو کلیرلی رشیہ back foot پر ہے اور اب یدھ کی دھمکی دی جاری ہے یہ جو mobilization ہے یہ یدھ کی دھمکی ہے تو اگر میں آپ کو ہنڈی میں سمجھانے کی کوشش کروں تو رشیہ کی حالت کچھ ابھی ایسی ہے دیکھیں رشیہ کی defense minister تو کہہ رہے گی ہمارے پاس capacity اور capability تو بہت ہے لیکن ابھی ہم صرف تین لاکھ additional personnel کو call in کریں گے campaign in Ukraine کے لیے اور پوتین نے ایک rare television address کر کے یہ کہا کہ دیکھئے یہ ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب جن areas میں ہم نے control کیا ہے کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں دیکھیں ایک چیز اور بہت صاف ہو چکی ہے کہ یہ NATO NATO کا کھل نہیں ہے یہ رشیہ نے NATO کو deal کرنے کے لیے نہیں کیا تھا یہ ہمیشہ ایک expansionist idea تھا Vladimir Putin کہ میں mother رشیہ کو پھر سے reestablish کروں گا تو یہ mobilization سے اب رشیہ کوشش تو یہی کرے گی کہ جو ایک threat آرہا تھا جو ایک international pressure آرہا تھا اسے ہم بولے کہ دیکھئے یہ لوگوں کو ہم نے liberate کر دیا یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور Ukraine کو ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ Ukraine ہمیں دھمکی دے رہا ہے ہم نے attack نہیں کیا انہوں نے ہم کو دھمکی دیا گجب فقیری ہے اس آدمی میں ویسے اور تو دھمکی دی گئی ہے پوتین نے دنیا بھر کو دھمکی دی ہے کہ ہمارے سے پنگا لوگ then ہم ساری means all means are available at our disposal اور وہ بھی کہہ رہا ہے میں بلوف نہیں کر رہا ہوں میں کچھ بھی کر دوں گا تو Russia کو Russia کو یہ چیز بلوف نہ لے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہوں تو ایک nuclear threat دیے جا رہا ہے اب پوتین پاگل ہے یا پوتین master military strategist ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کے لئے پورا ایک اور episode لگے گا اور اس پر بہت research ہو چکا ہے لیکن اس کی inner insecurity سمجھنا ہوگا اس کا upbringing سمجھنا ہوگا یاد رکھئے کہ وہ old Russia کو desire کرتا ہے اس کو اور سمجھنے کے لئے آپ پڑھ لیجیے سن لیجیے کو fm پر پوری کی بیографی ہے پوتین کے بارے میں تو جاننا ضروری ہے جو جو آج dictator ہے اور آج ہٹلر ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے داؤن لوڈ لنک میں نیچے دیا وائی یہ ید ختم ہو جائے دیکھ سچ تو یہ ہے رشیہ بول رہی یہ کہ 6000 لوگ مارے گئے ہیں سچ آئی کچھ اور ہی ہے ویسٹ کہتی ہے اسی ہزار مارے گئے ہیں لیکن سچ کہیں بیچ میں ہے بہت سارے ٹروپس مارے گئے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ بہت سارے جگہوں میں لیکن اگر تم سوچ رہے ہو کہ اس کے بعد لگ ہوگا اس کے بعد ہم تمہیں time دیں گے ری گروپ کرنے کے لئے تو مت سوچ کیونکہ ہم فل فورس پہ آئیں گے اور پورا یوکرین liberate کرائیں گے تم سے رشیہ کتنا desperate ہے رشیہ اتنا desperate ہے کہ وہ کونویٹس کو جیل سے نکال رہا ہے بول رہا جاؤ لڑو 6 مہینے چک چاپ اگر لڑو گے تو فری ہو جاؤ گے ویسٹ کا کہنا ہے 80,000 مارے گئے ہیں جو بھی ستھے ہے 6,000 versus 80,000 ستھے تو یہ ہے کہ ایک دشق میں افغانستان میں جتنے رشن سولجر نہیں مارے گئے ہوں گے وہ اتنا پچھلے 7 مہینے میں مارے گئے ہیں including 55 kernels اور یہ 55 kernels کو چون چون کی کیسے مارا گیا اس کے بارے میں ہم آرہے ہیں لیکن ایک چیز بلکل صاف ہے کہ رشیہ کو بھاری نقصان ہوا ہے on the battle front ساتھی ساتھ ہم یہ بھی propaganda سنتے کہ رشیہ گیس روگ دے گا EU کو ختم کر دے گا which is true کافی حد تک EU is dependent on the gas لیکن رشیہ کی economy کو کافی تیز جھٹکا بھی لگ رہا ہے 6.2 percent contraction growth نہیں 6.2 percent minus رشیان GDP کا contraction اس سال اور 4.1 percent اگلے سال بتایا جا رہا ہے which is a historical high اس کے اوپر یہ جو رشیان oil کی بات ہو رہی ہے انڈیا بھی خرید رہا ہے چائنا بھی خرید چائنا تو 44 billion dollars کا oil خرید لیکن یہ سب آپدا میں افسر ڈھون رہے ہیں کوئی رشیہ کو help نہیں کر رہا سست تیل مل رہ تو سب اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں لیکن ultimately پوتین اپنے آپ کو کافی اکیلا پار رہے ہیں سوال لیکن یہ ہے اور یہ بہت ضروری آنسر کرنے کے لیے یہ ہوا کیسے پوتین خاصا ناراض ہے USA کے ساتھ کیونکہ USA لیکن اس کو سپورٹ کیا جیولین anti-tank missiles نے ہزاروں کی تعداد میں USA نے جیولین missiles دیئے یوکرین کو اور اس کے وجے سے آج جو ہم military history جانتے اور military strategy جانتے شاید وہ ہی بدل رہا ہے لوگ سوال پوچھنے لگے ہیں کہ تینک کی validity کیا ہے یا تو تینک architecture اور tank کی جو constructions ہیں اور جس طریقے سے deploy کرتے اس کو change کرنا پڑے گا کیونکہ رشیہ کے قریبن ایک ہزار tanks بنے تین tank division destroy ہو چکے ہیں لیکن very clearly Swedish and law اور American javelin نے پوری yudh کی پریبھاشا بدل دی ہے تینک warfare کی پریبھاشا بدل دی دوسری ہائی mobility artillery rocket system اب آپ یہ سوچ لیجیے ایک rocket launcher ہے اس کو ایک truck سے launch آپ کر سکتے ہو لیکن difference کیا ہے کہ اس کی جو artillery ہے وہ satellite guided ہے 400 Russian targets کو destroy کر چکا ہے including high value targets ammunition dumps top leadership kernels اور ان کے strategic points کو Russian territory میں ریڈار کو پکڑا جائے پندرہ scan eagle drones جو دیے گئے ہیں جس سے Russian information اور location کو gunners کو واپس relay کیا جائے ساتھی ساتھ جب بات ہی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ایک اور وش چیز کے بارے میں بات کر لیں اب جو pro criminal military analyst ہیں جو رشیہ کو فیور اس سے ایک اور debate شروع ہوا ہے کہ وش ال ships سے کچھ ہوتا ہے یا آج کے age میں ہمیں یہ بھی سمجھ نہ پڑے گا کہ وش ships کو hypersonic missile drones سے کتنا زیادہ خطرہ ہے تو پوری ید کی جو پریبھاشا ہے یہ ہم نے پچھلے ساتھ بہینوں میں دیکھا ہے تو نے تاور توڑ جواب دیا ہے اپنی territories واپس reclaim کی ہے کچھ کچھ جگے مغاوت کی بو ضرور آرہی ہے ریشیا میں پوتین شوڑ بی ٹرائی ٹریزن تو لوگ دھیرے پوتین کے خلاف بولنا شروع کر رہے ہیں کچھ کچھ جگے unexplained fires گبنمنٹ فسیلیٹی میں آگ لگ جاری ہے اور کہیں کہیں ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اسیسینیشن ایٹمٹ بھی ہوا ہے پوتین کے اوپر لیکن یہ مت سوچئے کہ پوتین چھپچا بیٹھا ہوا ہے اسی لئے ہر دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہو کوئی نہ کوئی بندہ مر رہا ہے سارے سارے ڈسٹریکٹرز یا تو جو دنیا کا سب سے لارج نیوکلیر اٹیک سمبرین تھا وہ ڈوب جاتا ہے بہت criticism ملا پوتین نے اس کو بھی سروائیف کیا 2011 2012 میں پوری رشیہ بھر میں election فراڈ کو لے کر پروٹیسٹ ہوا اسے بھی سروائیف کر گیا چیچنیا کو لے کر کتنی چھوٹو میں ملی ہوئی لیکن ہاں کونے میں ضرور آ چکا ہے اور conclusion میں میں بیس اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مزاک اڑھاتے تھے اور بولتے تھے دیکھو ایک comedian نے کیا کیا آج انہیں تھوڑا سا اپنا geopolitical expertise اپنے آپ کو ایک زیمین کرنا چاہیے نہیں تو بڑا دیکھ جو جنرل تھے یوکرین میں مالوم تھا کہ لیٹسٹ ہارڈ ویر اگر ان کے پاس ہو تو شاید رشیا کو بھی ہرائی جا سکتا ہے اور آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ چاہے وہ air ہو سی ہو لینڈ ہو جو پورا وارفیر دائنمکس ہے وہ کافی حد تک سمال پورٹیبل ہائپرسونک ڈرون الیکٹرون انٹیلیجنس اور لیٹسٹ کٹنگ ایج سائیبر وارفیر پہ تب ہی بات بنے گی کیونکہ یدھ کی پریبھاشا definitely چینج ہو رہی ہے یہ بات پوٹین سمجھ نہیں پائے تھے اسی لئے ان کا the end ہو سکتا ہے اپیسوڈ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہوگا ہم ایکسپرٹ تو نہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کچھ کامن سینس اور کچھ نیوز سینس استعمال کرنے کا آپ کو سیمپل طریقے سے کچھ چیزیں سمجھانے کا and thanks to kukoo fm for making this episode possible kukoo fm پر پوٹین کی ہی بائیوگرافی نہیں جسے آپ کا knowledge actually بڑھے گا do take out time ایک بار ضرور try کر گا kukoo fm کو download link میں نے نیچے دیا ہوا ہے اور کیونکہ آپ 250 people ہو جنہوں نے اس link کو click کروگے تو آپ کو ملے گا 50% discount kukoo fm kukoo cost 399 لیکن اگر db50 code استعمال کروگے db50 db50 code استعمال کروگے تو آپ کو ملے گا 50% off منہ 199 میں ہزاروں titles ایک سال کے لیے آرڈیو بکس ایک سال کے لیے آپ کے لیے ہوں گا on kukoo fm so do try out kukoo fm link nیچے thanks for watching more episodes coming up